اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج ہمارے پاس یونٹ نمبر ون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمبادیمنٹ آف جیسٹس کے ٹیکسٹ بیس آنسرز ہیں ٹیکسٹ بیس آنسرز میں قویسٹن نمبر ون ہے ہاو دیڈ درسول صلی اللہ علیہ وسلم ریزولف در ایشو قویسٹن نمبر ون کا انسر ہے درسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزڈ تجویز دی یہ مشورہ دیا تھا موسٹ نہایتی ایکویٹیبل منصفانہ پلین منصوبہ فاردی سیٹنگ نصب کرنے کے لیے بلیک سٹون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے اسود کو نصب کرنے کے لیے نہایتی منصفانہ منصوبے کی تجویز دی بائی پوٹنگ راک کر ایٹی سے انہا پیس ایک ٹکڑہ آف کلاوک کپڑے کا اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں رکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرے اسود کو نصب کرنے کے لیے اسے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں رکھ کر نہایتی منصفانہ منصوبے کی تجویز دی ہی آپ نے آسٹ کہا ریپریزینٹیٹیوز نمائندوں اف ڈیفرنٹ مختلف ٹرائبز قبیلوں ٹو پھولڈ پکڑنے دہ فور کارنر چاروں کونے اف ڈیس پیس اس ٹکڑہ آف کلاوک کپڑے کے آپ نے مختلف قبائل کے نمائندوں کو کپڑے کے ٹکڑے کے چاروں کونوں کو پکڑنے کے لیے کہا اور کیری لے جانے ایٹی سے نیر قریب دی کابا اور کابا کے قریب لے جانے دیس پس ہی آپ نے سیٹلڈ حل کیا دہ ایشو مسئلہ جیس لی منصفانہ پس آپ نے منصفانہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا اور پلیز خوش کیا ہرے کو اور ہرے کو خوش کیا کوئیسن نمبر ٹو ہے کیا کریش نے کیوں سوچا کہ دہ رسول سلم ان کی حمایت کریں گے ان کو فیور دیں گے دہ قریش میڈ حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ ریڈی قریش نے حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا فار انٹرسیشن سفارش ان کی مجرم خاتون بیہاف کی طرف سے قریش نے حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ کو اس مجرم خاتون کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے حضرت عسیمہ کو تیار کیا تو سے بچانے کے لیے ہر اسے فروم پنشمنٹ سزا قریش نے حضرت عسیمہ رضی اللہ عنہ کو اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے اس عورت اس مجرم عورت کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے تیار کیا دیئر فور اسی لیے بچانے کے لیے ٹرسٹیڈ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے تھے بیک آز آف کی وجہ سے ہی جسٹس ان کے انصاف اونیسٹی ایمانداری اینڈ اور ٹرث فلنس سچائی ایز ویل ایز ساسات فارید فیرنیس ان کے منصفانہ ان کے صد معاملات میں منصفانہ ہونے کے وجہ سے غیر مسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف ایمانداری اور اور سچائی کے ساتھ ساتھ معاملات میں منصفانہ ہونے کی وجہ سے بھروسہ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جب دو آدمی آپ کے پاس فیصلے کے لئے آتے ہیں تو دوسرے کے دلائل سنیں بغیر کبھی بھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو تب زیادہ امکان ہے کہ آپ سچ جان جاؤگے لفظ پروکلیمڈ کا کیا مطلب ہے لفظ پروکلیمڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو کلم کھلا بیان کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں واضح طور پر عام عوام کے اندر بیان کر دینے کو پروکلیمڈ کہیں گے